نمسکار میں ہوں تانیا خرنا صبح کے دس بجنے والے ہیں آج صبح کے دس بڑی خبرے لے کر حاضر ہیں شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ڈلی کے وسند ویہار علاقے کے ایک مندر میں گولی باری کی گھٹنا سامنے آئی ہے آروپ ہے کہ مندر کے کیشئر کے ساتھ ایک شخص کی معمولی کہاں سنی ہوئی جس کے بعد معاملہ مارفیٹ تک پہنچ گیا اس کے بعد کیشئر کے بیٹے نے گولی چلا دی گنیمت رہی کہ گولی کسی کو لگی نہیں شکروعات شام ہوئی اس گھٹنا میں گولی چلانے والا شخص وسند ویہار سے آم آدمی پارٹی ویدھائیف پرامیلا ٹوکس کے پتی کا رشتہ دار بتایا جا رہا ہے پیڑک نے آروپ لگایا ہے کہ ویدھائیف پرامیلا ٹوکس کے پتی دھیرچ ٹوکس نے بھی ان کے ساتھ مارپیٹ کی پرامیلا ٹوکس کے رشتہ دار پر آروپ ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی اور وہیں پرامیلا ٹوکس کے پتی پر بھی مارپیٹ کرنے کا آروپ لگ رہا ہے اور اس پورے ماملے میں چشمدیت کیا بتا رہا ہے سنتے ہیں ہم چھے پیدار اس کی بات ہے ہم سارے یہاں بیٹھے تھے بینچ لگا رکھے سارے بیٹھے ہوئے تھے آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک آیا شیدہ فائر کر دیا دوسرا فائر لوڈ کرنے لگ گیا ایسے کھچا تو دوسری ایک پسٹول نیچے گر گیا تو اس کے بعد ایک بندہ اٹھا بھائی بھائی کیا کر رہا ہے روک روک یہاں کوئی ایسا ہے زگڑے والا آدمی نہیں ہے تو ایسے کیوں کر رہا ہے تو دوسرا فائر کرنے والا تھا لیکن بیس میں ایک بڑھا آگیا بجرگ آگئی انہوں نے اس کو منا کیا ہمارے ساتھ میں جو بندے بیٹھے تھے یہ سردار نام اس کا سردار سنگھ بولتے ہیں اور نام اس کا بیچندر بتایا سبن کا لڑکہ ہے یہ سبن نے ہماری مندر کی وہ سنچالہ کے جو بنا رکھی وہ ہے تو دلی کے وسند ویہار میں ہے یہ مندر جہاں پر معمولی سی بات پر کہا سنی ہوئی کہا سنی آگے بڑھتی چلی گئی مارپیٹ تک پہنچی اور اس کے بعد گولی چلا دی گئی لیکن گنیمت رہی کہ گولی کسی کو نہیں لگی کیشئر کے بیٹے نے گولی چلائی شکروہ شام کی یہ گھٹنا ہے آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں گولی چلانے والا شخص وسند ویہار سے آم آدمی پارٹی ویدھائی پرامیلا ٹوکس کا رشتدار بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ پرامیلا ٹوکس کی پتی دھیرچ ٹوکس پر بھی مارپیٹ کرنے کا آروپ لگ رہا ہے پرامیلا ٹوکس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو کی ویدھائیک ہے آم آدمی پارٹی کی وسند ویہار سے ویدھائی کے پرامیلا ٹوکس ان کے پتی پر مارپیٹ کا آروپ ہے اور ان کے رشتدار پر گولی چلانے کا آروپ ہے معمولی سی بات پر یہ کہا سنی شروع ہوئی اور گولی چل گئی اور اس بیچ بڑی خبر مل رہی ہے پرامیلا ٹوکس نے معاملہ درج کر آیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے نریندر کے خلاف کیس درج کیا ہے نریندر رام کے شخص نہیں مارپیٹ کا آروپ لگایا تھا اور نریندر کے خلاف معاملہ درج کر آیا گیا ہے آم آبی پارٹی کے ویدھائی کے پرامیلا ٹوکس کی طرف سے اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے راستہ روکنے اور مارپیٹ کرنے کا کیس درج ہوا ہے نریندر نے ہی مارپیٹ کا آروپ لگایا تھا مندر پرسر میں مارپیٹ ہوئی فائرنگ تک ہوئی گولی چلی تھی لیکن گولی کسی کو لگی نہیں اور اب بڑی خبر مل رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی ویدھائی کے پرامیلا ٹوکس نے معاملہ درج کر آیا ہے نریندر کے خلاف معاملہ درج کر آیا ہے جس میں راستہ روکنے اور مارپیٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے جبکہ خود پرامیلا ٹوکس کے پتی پر بھی مارپیٹ کرنے کا آروپ لگا ہے ابشیک اس وقت ہم آئے ساتھ ہم آئے سموازاتا جھڑ گئے ہیں ابشیک کیا ہوا تھا مندر میں سب سے پہلے تو یہ بتائی کہ گولی سب سے پہلے کس نے چلائی تھی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہاں پر کس کس پر کیا آروپ لگے ہیں کیونکہ اب پرامیلا ٹوکس نے معاملہ درج کرا دیا ہے چلے ابھی ایک تک اس وقت ہماری آواز نہیں پہنچ پاری دوبارہ سمپر کریں گے لیکن بڑی خبر اس وقت ہی آپ کو بتا دیں کہ پرامیلا ٹوکس نے نریندر کے خلاف کیس درج کرایا ہے نریند نے ہی مارپیٹ کرنے کا آروپ لگایا تھا اور اب نریند کے خلاف عام آدمی پارٹھی سے ویدھائک پرامیلا ٹوکس پولیس کے پاس پہنچ گئی ہیں اور کیس درج کرایا ہے موہت اس وقت ہمارے سموازہ تام آئیسا جو گئے ہیں موہت پرامیلا ٹوکس نے معاملہ درج کرایا ہے جی آپ کو بتانا چاہیں گے اس میں تین ایفائیر ہوئی اس پر معاملے کے اندر ایک ایفائیر ہوئی ہے پرامیلا ٹوکس نے جو کرائی ہے نریند نام کے شخص پہ کی ان کے پتی کے ساتھ مارپیٹ کی رہی ان کو روکا کے اندر افسر روکا جس میں پرامیلا ٹوکس اپنے پتی کے ساتھ ایک ایفائیر درج ہوئی ہے وہ پرامیلا ٹوکس کے پتی دیرہ ٹوکس تین ایفائیر درج تو ہوئی ہے لیکن پورا معاملہ کیا ہے مہت ذرا ٹھیک طریقے سے سمجھائیے کہ کیا کچھ ہوا تھا مندر میں آپ کو بتانا جائیں گے کل نرزہ لی کا دشی کا ایو جن کیا جارہا تھا مندر کے اندر وہاں پرامیلا ٹوکس اپنے پتی کے ساتھ پاستی ہیں اسی بیچ میں مندر کے سندکشہ کی نریند نام کے شخص جھگڑا ہوتا ہے جس میں پرامیلا ٹوکس کے پتی ہیں وہ جھگڑے میں گھوز جاتے ہیں اس کے بعد وہاں ہاتھا بھائی ہوتی ہے کسی طریقے سے معاملہ شاند کیا جاتا لیکن شام کے وقت تو اس معاملے کو رجاضر ہوتا ہے کیونکہ مندر کے سندکشہ کے سمن پہلوان جنگوں کیا ہے جن کا نام ہے ان کے بیٹے دھیلت وہاں جاتے ہیں کچھ اگیات لوگوں پہ واپس گولی چلاتے ہیں اس وقت وہ نریندر نام کے اس شخص کو ڈھونڈ رہو تھے جن کا جھگڑا صبح کے وقت ان کے پتا اور پرامیلا ٹوکس کے پردیز ہوتا ہے ان کے نام کو ڈھونڈتے ہو اس کے بعد وہاں سے پرار ہو جاتے ہیں جی بہت دھنے واد اس جانکاری کے لیے اور اب اس معاملے میں تین ایف آ آ آر درج ہوئے خود پرامیلا ٹوکس نے بھی مار پیٹ کے معاملے کے لیے وہ پولس کے پاس پہنچی ہیں اور معاملہ درج کر آیا ہے